ایلو دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کو جی نائٹی ٹو ٹی وی میں تو دوستو آپ کو پتا ہے گرمی کا موسم ہے لیٹ کب آتی ہے اور کب جاتی ہے ہمیں تو پتا ہی نہیں ہوتا تو اور کب اس نے چلے جانا لیٹ نے تو اور یہ دیکھیں دوستو انہوں نے کیا کیا ہے گرمی سے بچنے کے لیے کیا جگار لگایا ہے واہ بھائی واہ مان گئے گروہ آپ کو اب آپ ہی کمٹ میں پتا ہے اس کے گرمی دور ہوئی یا نہیں ہوئی اےہے رہا نہیں چاہتا تڑپی ایسی ہے دوستو یہ دیکھیں واقعی جو گارو بندے ہیں دیکھیں انہوں نے گرمی کے بچنے کے لیے چھاتے کے بیچ میں ہی پنکھا لگا دیا ہے اور اس کے اوپر دو سولر پینل لگا دی ہیں یہ دیکھیں اب چاچے گود گرمی لگے گی نہیں بشاک میلوں چلتے رہے ہیں دوستو آپ نے بہت سارے سیمنگ پول دیکھیں ہوں گے اور سیمنگ بھی کی ہوگی تو دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں آگے انہوں نے جگار کیا لگایا ہے یہ دیکھیں دوستو چرپائیے کو باندھ کے انہوں نے سیمنگ پول بنا دی ہے مطلب کیا دوستو جو بھی آپ کے مند میں آگے جگار اب لگا رہے ہیں واہ ان کی کلکاری کو ماننا پڑے گا بینہ خرچے کے ہی سیمنگ پول بنا دی ہے واقعی دماغ ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے اے اے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے تو دوستو آپ کو پتہ ہے تیزی سے وقت بدلتے ساتھ ہی اور چیز اون لین ہوتی جا رہی ہے تو دوستو یہ دیکھیں انہوں نے پڑھائی شروع کرائی ہویا اون لین دیکھیں ان کے پاس ٹرائی بورڈ یا سٹک نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ چیئر کے ساتھ ہنگر لگا کر انہوں نے ٹرائی بورڈ بنا لیا یہ دیکھیں دوستو کیسا انہوں نے دماغ لگایا ٹیچر نے مطلب دوستو کہ یہ دیکھیں انہوں نے کیا گیا اتنی بڑی بوتل سے پانی ڈالنا مشکل ہوتا ہے انہوں نے دیسی چگار لگایا کے سٹینڈ ہی بنا ڈالا تو دوستو آپ نے ایک اینڈل زبایا اور گلاس پانی کا بھار لیا یہ دیکھیں انہوں نے پاس کیا کلاکاری جی دوستو آپ نے دودھ والے کو دیکھا ہوگا یا بائک پہ ہوتے ہیں یا پھر سائیکل پہ ہوتے ہیں صحیح ہے تو اب دیکھیں گا ان دونوں چیزیں ان کے پاس کیا ہو ناچہ یہ جگار دیکھیں گا یہ دیکھیں یہ ہے دیسی جگار انہوں نے ایک بائک کھٹا رہا ہوگا ان کے پاس ایک گاڑی تھی انہوں نے یہ چیزیں دونوں کو ملا کرنا انہوں نے کیا بنا مطلب کہ دوستو آپ کو پتا ہے آج کے وقت میں کسی کی کار چوری ہوتے ہوئے دیکھی ہوگا آپ نے سنا ہوگا تو دوستو ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر کوئی کار کی آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا چوری دور کی بات ہے اور وہ جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جگہ یہ ہے اب مطلب ہے یہاں پر کوئی آپ کی کار کا ٹچ بھی نہیں کر سکے گا آپ چھتے پارک کریں لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو اتارنے اور چڑھانے کے لئے کسی کرین کا انتظام کرنا پڑے گا اور یہاں پر انڈر پرسن سیو رہے گی دوستو آپ کو بتا ہے اس مہنگائی کی چکی میں ہر کوئی پیسا جا رہا ہے اور سلنڈر کتنا مہنگا ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں دوستو انہوں نے کیا مطلب ہے کچھ بھی آپ بنا ڈالیں گے اس طرح کو انہوں نے کیا کام میں لیا ہے اس طرح کے اوپر مطلب ہے کہ روٹیا بنانی شروع کر دی ہیں اور ابھی تو رکو کلائمٹ سبھی باقی لیکن دوستو رکیں آپ جب سے جوگار ٹیکنولوجی آئی ہے آپ نے دیکھا ہے بندہ کو جوگار لگاتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح آپ دیکھئے گا انہوں نے بھی جوگار لگایا ہوتا ہے کسی کی یہ دیکھیں انہوں نے سائیکل کی پیچھے انجور رکھا ہو ہے اور آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے پوری ٹرین ہی بنا ڈالی مطلب ہے بائیس و چار پانچ لوگ بیٹھا تک دیں یہ دس بارہ بھی بٹھا تک دیں سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں انڈا ہوں دوستو اسی طرح آپ کو دیسی جوگار دیکھا دے رہیں گے تو آپ ہمارے چینل کو اگر سسکرائب نہیں کیا سسکرائب بھی کر لیں اور بیل اور نوٹیفکیشن کو بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں